بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے رسول ہیں یا اللہ ان پر ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں سلامتی اور برکتیں نازل فرما السلام علیکم اسلامیک ٹیچر کے پیارے دوستو میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیو آج کی ویڈیو میں ایسے لوگوں کے لیے خاص حمل لائیا ہوں جو قرض کی وجہ سے پریشان ہے جن کو تنگ دستی کا سامنا ہے کسی مالی پریشانی کا سامنا ہے تو ایسے لوگ ماہ رب العبل میں یہ خاص حمل کرنے جو کہ تین لون کے دانوں پر کرنا ہے ماہ رب العبل میں کسی بھی روز کسی بھی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے مکمل طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا اور اس عمل سے جڑی کارگزاری بھی آپ کو بتاؤں گا جو ہماری ایک بہن نے اس عمل کے حوالے سے شیئر کی ہے یہ کارگزاری آپ کے ایمان کو تازہ کر دے گی یہ عمل آپ کی زندگی کو چمکا دے گا آپ کی قسمت چمک اٹھے گی اللہ کے فضل سے آپ کے لئے ایسی جگہ سے رزق دولت کے دروازے کھلیں گے جہاں سے آپ کو گمان بھی نہ ہوگا رزق دولت میں اضافے کے لئے بہت ہی لا جواب عمل ہے اس عمل کو بتلائے گئے طریقے پر لازمی کیجئے گا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مسنا ہو جائے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا پیارے بھائی اور میری بہنوں ربیل اول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے جو بہت ہی مبارک مہینہ ہے اس مہینے کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے اسی لئے چاہیے کہ اس مہینے میں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں اور اس مہینے میں ہمیں اپنا محاز بابی کرنا چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے جھوٹے دعوے ہی کرتے ہیں یا پھر ہم اپنے آمال اور افعال سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباہ کرتے ہیں یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصل محبت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباہ کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو نماز کے ذریعے تھندک پہنچائی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل کیا جائے لیکن افسوس ہے کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے دعوے تو کرتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے پیارے بھائیو آج وظیفہ رب العبل کے حوالے سے ہے جو کہ بہت خاص وظیفہ ہے اس وظیفہ کا طریقہ اسی کارگزاری میں بیان ہوا ہے جو ہماری ایک بہن نے شیئر کیا ہے وظیفہ کا طریقہ آپ نے توجہ اور غور سے سمجھنا ہے اور اسی طریقے پر کرنا ہے جیسے آپ کو بتایا جائے گا تو چلی کارگزاری ملاحظہ فرمائیے یہ بہن میسیج میں یوں مخاطب ہوتی ہیں محترم اسلامیٹ ٹیچر السلام علیکم اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی سے آپ کی صحتیابی کے لئے دعا گو ہوں اور اللہ پاک سے یہ بھی دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی نسلوں کو آباد رکھے اور اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے اسلامیٹ ٹیچر مجھے یاد ہے کہ آپ نے چند سال قبل اپنے ایک درس میں بتایا تھا کہ ایسا مقروض جس کے پاس ادائیگی کے لئے رقم نہ ہو اور لینے والے بہت تنگ کرتے ہوں اور جو شخص تنگ دستی اور غربت سے چھٹکارا چاہتا ہو رزق دولت اور برکت چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ باوضو ہو کر ماہ ربیل اول میں تین لونگ کا عمل کر لیں عمل آپ نے یوں بتایا تھا کہ اس عمل کو کسی بھی نماز کے بعد کر لینا ہے اس لئے پہلے سے اپنے پاس تین لونگ کے دانے رکھ لیں اور جب نماز سے فارغ ہو جائیں تو اس عمل کو اس ترتیب سے کر لیں لونگ کے دانے اپنے سامنے رکھیں اور سب سے پہلے درود پاک پڑھیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے دو صفاتی نام یا غنیوں یا مغنیوں آپ نے پڑھنے ہیں گیارہ مرتبہ ان ناموں کا ورد کریں اور اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہیں اور آخر میں درود پاک پڑھ کر لونگ کے دانوں پر عمل کر دینا ہے بس اتنا سا عمل ہے اور لونگ کے دانوں کو کاروباری کی جگہ دفتر میں یا پھر گھر میں ایسی جگہ رکھیں جہاں آپ کے پیسے وغیرہ ہوتے ہیں آپ کے قیمتی کاغذات اور زیورات ہوتے ہیں وہاں یہ لونگ خاموشی کے ساتھ رکھ دیں اور لونگ رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کرتے رہیں یہ عمل کریں تو پوری زندگی تنگ دستی نہیں ہوگی اور اللہ پاک اس عمل کرنے والے کو غنی فرما دے گا اسلامی ٹیچر یہ عمل میں نے کیا الحمدللہ اللہ نے مجھے اس عمل کی وجہ سے بہت ہی زیادہ میری سوچ سے بڑھ کر دولت سے نوازا اسلامی ٹیچر میں نے یہ عمل اپنے قرض ختم کرنے کے لیے اور مکان کی نیت کر کے کرنا شروع کر دیا اللہ تعالیٰ نے سبب بنا دیا اور صرف دو سال بعد ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے دراصل اسلامی ٹیچر ہمارے ساتھ ہوا کچھ یوں تھا کہ ہماری شاپ میں تین سال قبل چوری ہوئی تھی جس کی وجہ سے ہم پر بہت زیادہ قرض ہو گئے تھے میرے شوہر نے غلطی سے سوت پر افم حاصل کر لی تھی اور جس سے سوت پر افم لی تھی وہ بہت ہی زیادہ تنگ کر رہا تھا اسی وجہ سے میرا شوہر پریشان ہی پریشان رہتا انہی دنوں آپ کا درست سنا اور اس عمل کرنے کے بعد ٹھیک دو دن بعد میرے بڑے بھائی جو میری جادات کا حصہ دینے سے انکاری تھے وہ ہمیں یقین تھا کہ ہمیں کبھی نہیں دیں گے ان کا فون آیا کہ انہوں نے زمین بیش دی ہے اور آ کر اپنی پچاس لاکھ کی رقم لے لو اسلامی ٹیچر میں یہ بات سن کر اتنی خوش ہوئی کہ آپ کو بیان نہیں کر پا رہی اللہ پاک نے اس عمل کی وجہ سے وہاں سے راستہ کھولا جہاں مجھے امید تک نہ تھی میں فوراں یہ بات سن کر سجدے میں گر پڑی اور اللہ سے اپنے گناہوں کی خوب معافی مانگی اور دل میں یہ وعدہ کیا کہ یا اللہ میری توبہ ہمائندہ کبھی بھی ساری عمر سود پر قرض نہیں لیں گے میں نے یہ خبر اپنے شوہر کو سنائی وہ بھی بہت خوش ہوئے اسلامی ٹیچر جو رقم مجھے بڑے بھائی سے ملی اس رقم سے ہمارا قرض بھی اتر گیا اور دکان پھر سے سامان سے بھر گئی اس عمل سے ہماری زندگی ہی بدل گئی اس عمل سے اللہ پاک نے ہمیں مالا مال کر دیا اور غیب کے خزانوں سے بن مانگے عزت و برکت اور آفیت والا رزق عطا فرمایا آج بھی آپ کو دعائیں دیتی ہوں اس درس کی وجہ سے میری اور بہت ساری پریشانی ختم ہوئی ہیں اللہ پاک آپ کی نسلوں کو آباد رکھے آمین پیارے بہنوں اور میرے بھائیوں آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس عمل کی کیسی برکات ہیں اور کیسا پاورفل یہ عمل ہے دراصل بندہ جب بھی اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور اپنے اللہ پر پورا یقین کر لیتا ہے کہ اللہ اس کا کام بنائے گا تو اللہ تعالی اس بندے کا کام بنا دیتا ہے یہ معاملہ یقین کا ہے اور اللہ پر تبکل کا ہے جتنا یقین کے ساتھ انسان کو یہ عمل کرتا ہے جتنا یقین کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو اتنا ہی جلد اس کی دعا قبول ہوتی ہے پیارے بھائیوں آپ بھی اس عمل کو پوری یقین کے ساتھ ماہر ابیل اول میں لازمی کر لیں کسی بھی دن کسی بھی نماز کے بعد آپ اس عمل کو کریں مہتی آسان س عمل ہے جو زیادہ لمبا چوڑا بھی نہیں ہے اور ایک بار آپ نے کرنا ہے لونگ اکثر اوقات گھر کے کچن میں موجود ہوتی ہے تین دانے لونگ پر عمل کریں اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے گیارہ مرتبہ یا غنیوں یا مغنیوں کا ورد کرنا ہے اور تین مرتبہ سولے کوثر کی تلاوت کر کے لونگ کے دانوں پر دم کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے انہی دو ناموں کی کسرت شروع کر دینی ہے چلتے پھرتے آپ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا ورد کریں اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ اور یقین رکھئے کہ آپ نے جس نیت کے ساتھ عمل کیا ہے آپ کس مقصد کو اللہ تعالیٰ ضرور پورا فرمائے گا انشاءاللہ بہت جلد آپ کو نتائج دیکھنے کو ملیں گے جتنا یقین کے ساتھ آپ اس عمل کو کریں گے اتنا جلد آپ کو نتائج دیکھنے کو ملیں گے ویڈیو کو آپ نے صدقہ جاری کی نیت سے شیئر بھی لازمی کرنا ہے تاکہ باقی بہن بھائی بھی اس عمل سے استفادہ کر پائیں پیارے بھائیو ہم یوں امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامیک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بر وقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے افزومان میں رکھے آمین